سلام علیکم آج کافی طرح ایمپورٹن ڈوپی کے اگزیمینیشن پوائنٹ آف یو سے یہ عمومن لونگ قوشن آتا ہے اس میں سے شوٹ قوشن بھی آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاؤن سیل ہمارے پاس پورا پورا ایک لونگ قوشن آتا ہے اس میں ساری چیزیں رکھنی پڑتی ہیں لیکن اس میں شروع میں ایک شوٹ قوشن آتا ہے وہ کہتا ہے ہم ڈاؤن سیل میں برائن کا ساتھ کیلشیم کلورائیڈ کا سلیوشن یا کیلشیم کلورائیڈ کیوں ڈال رہے ہوتے ہیں کیلشیم کلورائیڈ کا کیوں ہی استعمال کر رہے تھے یہ ہمارے پاس ڈاؤن سیل میں بلکل بیسک چیز ہے صحیح یہ ایک شوٹ قوشن آیا ہوئے پاس پیپر میٹ پہلے شوٹ قوشن دیکھیں کہ وائی وائی کیلشیم کلورائیڈ ڈاؤن سیل میں کلشیم کلورائیڈ کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے ریزن بتانی ہے آپ نے اس کی ریزن بتانیتی یاد رکھیے گا میں سیمپل سی بات بتاؤں گا آپ کو پہلے نمبر پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ڈاؤن سیل ہے ناً ڈاؤن سیل اگر آپ اس کو میلٹ کرتے گا کرے اس کو میلٹ کرو تو اس کے رئے آپ کو ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے تقریبن ڈکریبن 800 ڈگری سنٹیگریڈ کتنا چاہیے 800 ڈگری ڈگری سنٹیگریٹ ٹمپریچر چاہیے اور یاد رکھیں کہ جو پانی ہوتا ہے وہ 100 ڈگری ڈگری سنٹیگریٹ پے بوائل ہوتا ہے یہ 800 ڈگری سنٹیگریٹ ٹمپریچر مطلب پانی سے آٹھ گناہ زیادہ یہ اترا ٹمپریجہ آپ دیں گے تو نیل سیل میلٹ ہو جائے گا لیکوڈ فور میں چینج ہو جائے گا اب ہم کرتے کہیں اسی کے اندر نیل سیل کے اندر ہم ایڈ کر دیتے ہیں کیلشیم کلورائیڈ کو کس کو ایڈ کرنا ہے کیلشیم کلورائیڈ کو اور یہی چیز اب میلٹ ہو رہا شروع ہو جائے گی چھے سو ڈگری سینٹی گریڈ پہ کتھرے دکری سینٹی گریڈ پہ 600 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آفٹر دے ایڈیشن آف کیلشیم کلورائیڈ کیلشیم کلورائیڈ ایڈ کرنے کے بعد چھے سو ڈگری سینٹی گریڈ پہ میلٹ ہو جائے گی یہ ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ کلشیم کلورائیڈ کو ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کیا ہے ایڈوانٹیج کہ نورملی جو ایڈ سیل ہے وہ آٹھ سو ڈگری سینٹی گریڈ پہ میلٹ ہوتا ہے جب ہم کلشیم کلورائیڈ کو ایڈ سیل کے اندر ڈال دیں گے تو یہ ہی ہمارے پاس چھے سو ڈگری سینٹی گریڈ پہ میلٹ ہو جائے گا اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ آٹھ سو پہ ہو رہا ہے چھے سو پہ ہمیں کیا فائدہ ایسا فائدہ ہوتا ہے فیول کا کم فیول لگ رہا ہوتا ہے 801 ڈگری سینٹی گریڈ ہمارے پاس ملٹنگ پوائنٹ ہے وہ آٹھ سو ایک ڈگری سینٹی گریڈ ہے عمومن ہم آٹھ سو کہہ لیتے ہیں یہ بھی یاد رکھی گا چلے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈاؤن سیل ہمارے پاس کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے آپ نے سب سے بہلی یاد رکھیں کہ ڈاؤن سیل ہے یہ باہر ہمارے پاس اس طرح کا ایک خول بنا ہوتا ہے یہ اس طرح کا اب اس میں دو جگہ پہ سراخ ہوتے ہیں کہاں کہاں پہ دو جگہ پہ یہ ہمارے پاس ڈاؤن سیل ہے اس میں ایک آپننگ یہاں پہ ہوگی ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک فنل ٹائپ جس طرح ششے کی فنل ہوتی ہے اس طرح فنل ٹائپ لے کے آپ نے اس کو یہاں پہ الٹا رکھا ہوتا ہے اس طرح اور اس کو یہاں پہ نیچے ٹچ ہو رہی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے فنل کہہ لیں فنل اور یہاں ہمارے پاس ٹائنک ہے اور ٹائنک عموماً بنا ہوتا ہے لکڑی کا صحیح ہے یا گلاس کا بنا ہوتا ہے یا سیمیٹ کا بنا ہوتا ہے ان تین چیزوں سے ٹائنک بنا ہوتا ہے وڈ کا بنا ہوتا ہے گلاس کا بنا ہوتا ہے یا پھر سیمیٹ کا بنا ہوتا ہے یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنے جانے نہیں کہ اگر میں سیمپل بات کہنا ٹائنک ان چیزوں کا بنا ہوتا ہے جس میں سے کرانٹ نہ گزر سکے جس میں سے کرانٹ نہ گزر سکے آپ نے ٹائنک بنانا ہوتا ہے اس چیز کا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک اپننگ رکھی ہوتی ہے یہاں پہ یہاں سے آپ نے ڈالنا ہوتا ہے نیسیل کون چیز نیسیل کا solution ڈالنا یا پھر نیسیل مولٹن فرم میں ڈالنا مولٹن نیسیل کو یہاں پہ ڈالنا ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سوڈیوم کلوریڈ آم کھانے والا جو نمک ہے وہ لینا ہے اس کو لے کے پہلے ہی ہیٹ کر لینا ہے کتنے ڈگری سنٹی گریڈ تک تقریباً 600 ڈگری سنٹی گریڈ تک اس کو ڈال کے آپ نے ہیٹ کرنا ہے ہیٹ کرنے کے بعد یہ ہو جائے گا ملٹ لیکوڈ فار میں چین ہو جائے گا آپ نے اسی لیکوڈ کو اٹھانا ہے اٹھانے کے بعد یہاں پہ ایسا سے ایسے گرانائی رہنے کے بعد برعہ ہمارے پاس کیا ہوگا jsem پہ جمع صورت کرنا ہے اب اس کے بال کو سینٹر میں یہاں بر�를 کرسکار میں گریفائٹ کا نراد لگا ہوتا ہے بعض افرت گریفائٹ بھی کہہ ساتھ ہیں بعض افت کاربن کو کہتے ہیں یاد لکھیں گریفائٹ اور کاربن میں کوئی فرق نہیں ہیں کاربن سے ہی گریفائٹ بناتا ہے یہ ہمارے ایسا پاس کیا ہے ایسا ہمانوڈ ہے اور یہ ایسا بناkanیی گریفائٹ کا پنایا گریفائٹ کا یہ ساری ساری چیزیں ہمارے پاس کنسٹرکشن میں آ رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس ایک انورٹڈ فنل ہوتی ہے گریف آئٹ کا انوڈ ہوتا ہے انوڈ کا مطلب کہ میں نے اس کو بیٹری کے پوزٹیو ٹرمینل سے جوڑ رکھا ہے بیٹری کے پوزٹیو ٹرمینل سے جوڑ رکھا اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے لوہے کی جالی لینے ہوتی ہے اس گریف آئٹ انوڈ کے چاروں طرف آپ نے لگا دینی ہوتی ہے کس کی آپ نے جالی دینی ہے لوہے کی یا پھر سٹیل کی ہوتی ہے اس کو آپ نے اس گریف آئٹ اینوڈ کے چاروں طرف لگا دینا ہوتا ہے چلے جی اب میں نے اس کو یہاں اس طرح ریپنین ہے یہ ہمارے پاس جالی ہے اس کو میں نے چاروں طرف لگا رکھا ہے میں صرف سامنے سے دکھا رہا ہوں یہ اس طرح پیچھے سے بھی لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے سے بھی اس طرح جالی ہے یہ ہمارے پاس جالی لگی ہوئی ہے اور یہ ہمارے پاس کام کر رہی ہوتی ہے ایزا کیتھوڈ یہ ہمارے پاس کیا ہے کیتھوڈ اور کیتھوڈ کو یاد رکھئے گا بیٹری کے اس کو ہم نے بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے کس ٹرمینل کے ساتھ ہے بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ کیتھوڈ کو جوڑا ہوتا ہے یہ بات سب سے امپورٹن ہے ابھی تک جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹینک ہوتا ہے جو عموماً بنا ہوتا ہے ووڈ گلاس یا سیمٹ کا اس کے اندر ہم نے بالکل انورٹیڈ فننل فننل کو الٹا کر کے یہاں پر رکھا ہوتا ہے اس کے بعد بلکل سینٹر میں ہمارے پاس اینورڈ ہوتا ہے اینورڈ کو ہم نے بیٹری کا پوزیٹیو ٹانویلنس جوڑا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس اینورڈ کے بالکل راؤنڈ میں اس طرح اردگیرد ہم نے لوہے کی جani یا پھر یہ steel کی بھی ہو سکتی ہے یہ cathode استعمال کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا کے یہ تھا ہمارے پاس construction یہ پورا پورا ڈاون سال کن کن چیزوں پر مش تم ہیل ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کے آتا جی مالٹن نالچین میں یہ ہمارے پاس کیا ہے مالٹن نالچین میں اس مالٹن نالچین کو لینا ہے مالٹن ای نہ سی الل کو اسweight کیا رGUنا ہے نالچین اب اس کے اندر گراؤ گیا تو ہمارے پاس یہاں تک یہ sport کیا فل کر دیا اب جب آپ NACL کو melted form میں change کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا جو NACL ہوتا یہ ionize ہو جاتا ہے ionize کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ions میں تبدیل ہو جائے گا مثلا میں نے پاس NACL ہے تو اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ NACL بنیں گے اور ساتھ میں CL negative ion بننے ہوتے ہیں کونسا این بننے ہوتے ہیں NACL اور ساتھ میں ہمارے پاس CL minus ion بنیں گے یہ بات آپ نے یاد رکھ رہی ہے دو ion بنیں گے ایک NACL اور ایک NACL اب ساری ساری چیزیں ہم نے یہی پہ maximum discuss کریں گے ایک یہاں پہ opening ہوتی ہے وہ دیکھ رہے تھے بعد میں چلے اب ہمارے پاس یہ جو solution یا molten NACL ڈال ہے اس میں دو ion ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے NACL اور ایک اس میں ہوتا ہے جی CL negative ion کیونکہ جب chlorine کا molten NACL لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ یہ والا کام ہوتا ہے جیسے آپ اس کو گرم کرو گے melt کرو گے یہ change ہو جائے گا NACL اور ساتھ میں CL negative یہاں پہ میں کیا کروں گا دو لگاؤں گا یہاں پہ بھی دو لگا دوں یہ صرف ایکویشن کو آگے جو ہم نے ایکویشن لکھنی ہے ان ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے ورنہ آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں ایک بھی لگا گیا آپ کر دیں چار لگا لو صحیح وہ آپ کی مرضی ہے چلو جی یہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ molten NACL ڈال دی اس میں plus اور minus چارج اور یاد رکھے گا یہ دو چیزیں anode کے اوپر کونس چارج ہے plus cathode کے اوپر کونس چارج ہے minus یہ سب سے important باتیں صحیح یہ بات آپ نے ذہن میں رکھئے گا اب جیسے ہی میں crant apply کرتا ہوں میں یہاں پہ جیسے crant apply کرنا ہے تو یہ جو اس کو کہتے cation جس کے اوپر positive چارج ہوگا اس کو cation کہتے اور جس کے اوپر negative چارج ہوگا اس کو نام دے رہے ہوتے anion کا اس نام دیتے اور یاد رکھیں جو ہمارے پاس گری فائٹ کا anode بنا ہو ہے اس کے اوپر چارج کون سا ہے پلاس اس کے اوپر بڑا سا کار پلاس بنانے لگا ہوں کس آئین کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا اس کو اپنی طرف اس کو بھی سار سار نیگٹی آئین اس کی طرف آنے شروع ہو جائیں گے اور ایک بات سب سے امپورٹن یہ ہے کہ جو گری فائٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ اوکسیڈیشن ہونی ہوتی ہے سہی کیا ہوتا ہے اوپر ہمیشہ اوکسیڈیشن ہوگی ہمیشہ اوکسیڈیشن ہونی ہوتی یہ سب سے امپورٹن بات ہے اوکسیڈیشن اگر الیکٹرون کے حوالے سے دیکھو گے سو اور اوکسیڈیشن کس کو کہتے ہیں الیکٹرون کے حوالے پاس او الیکٹرون ہمارے پاس اوکسیڈیشن کہناتا ہے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس negative charge یہاں پہ جو negative charge ہے اس چیز کے اوپر یہ چیز reaction at anode لکھیں reaction ایٹ این اوڈ این اوڈ کے اوپر کیا reaction ہوگا این اوڈ کے اوپر ہمارے پاس یہ بلا reaction ہوتا ہے کلورین این اوڈ کی طرف موگ کرتی ہے اس کی oxidation ہوتی ہے کلورین الیکٹرون کو لوس کرے گی لوس کرنے کے بعد ہمارے پاس سی ایل ٹو گیس میں چینج ہو جائے گی یہاں پہ دو الیکٹرون نکل لاتے دیکھیں الیکٹرون نکلے ہو رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں یہاں پہ oxidation ہوئی ہے کیا یہ یہاں پہ oxidation ہوئی ہے removal of electron ہوا ہے اب اس کے بعد باقی دیکھو اب سارے کے سارے آپ کو پتا ہے جی negative charge کس کی طرف موگ کر گئے ہیں این اوڈ کی طرف اور یہاں پہ کون سی گیس مان رہی ہے سی آل ٹو گیس یاد رکھیں گرین کلور کی گیس ہوتی ہے سبزران کی گیس ہوتی ہے جیسے یہ یہاں پہ بنیں گی یہ ہم نے ایک فنل لگائی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گیس بنے یہاں سے اوپر کی طرف آئے اس سائیڈ بنے جائے اس سائیڈ بنے جائے دوبارہ reaction لو یہ گیس بنے گی ایسا ایسا اوپر کی طرف آنا شروع ہو جائے گی اس گیس کو ہم یہاں پہ collect کرتے ہیں collect کرنے کے بعد ہم اس گیس کا مختلف پرپس کے لیے آپ کی یہ جو گیس ہوتی ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں bleaching powder بنانے میں مختلف بھی پرپس اس کو سیلندر کہیں گیس کی نسی کی نسبت ہوتی ہے ہوارے پاس چیزیں اس کی نسبت ہوا کے ضروری نہیں ہیں کہ ہوا میں بھی اوپر ہی جائے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ لگا تار گیس بنتی ہے نچے والی گیس اپر کی طرف پریشا لگا جیس کی وجہ اپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے نیچے لگاتار بنتی جاتی ہے جس کی وجہ اپر کی طرف پریشا لگتا ہے وہ باہر کی طرف نکل جاتی ہے جس کو آگے ہم سلنڈر کے اندر بھرتے ہیں اور مختلف پرپر پرپرگری اس کو بیج دیتے ہیں اور یہی گیس آپ کی یوز ہو رہی ہے تھی بلیچنگ پاورڈر بنانے میں لیکن ہمارا جو مین مقصد ہے ڈاؤن سیل کا وہ بلیچنگ پاورڈر بنانا نہیں ہے کلوری گیس بنانا نہیں ہے اس کا جو مین مقصد ہے وہ سوڈیم میٹل کو پریپیئر کرنا ہے کس چیز کو پریپیئر کرنا ہے پریپیئر کرنا ہے پریپیئر ایشن آف سوڈیم میٹل یہ ہمارے پاس اس کا مین مقصد ہے جس کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس ایک کام دو گئے کلوری گیس بنانے گی یہ باقی چیزیں جات کریں جو پوزیٹیو چارج والی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ موو کرتی ہیں ڈوارڈ کیتھوڈ صحیح ہے کس کی طرح موو کریں گے کیتھوڈ کی طرح موو کر رہی ہوتی ہیں یہ ساری کے ساری ہمارے پاس کیا فنل اس کے اندر سراکھ در نیچے بار جگہ سے یہاں پہ یہ اس کی طرح موو کریں گے موو کرنے کے بعد یہاں پہ جا گئے یہ جو کیتھوڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ ریڈکشن ہونی ہوتی ہے کیا چیز ہونی ہوتی ہے یہ ریڈکشن ہونی ہے کونس چیز ہونی ہے ریڈکشن ریڈکشن اگر الیکٹرون کے حوالے سے دیکھو گئے تو گین آف الیکٹرون کو کہتے ہیں ریڈکشن کس کو کہتے ہیں گین آف الیکٹرون گین آف الیکٹرون الیکٹرون کے حصول کو ہم ریڈکشن کا نام دے رہے ہوتے ہیں اور یہاں پا ہوتا ہے کہ دو صوریلیم ایٹم ہوتا ہے ری اکشن ایٹ اکشن کی اپنیorی اکشن ہے کی تھوڑ بیئر کے ل Minnesota جیمیت ہیں ایٹم ہوتی ہے لائٹر ہوتی ہے اس کی پانی کی نسبت کم ہوتی ہے یہ جیسے ہمیں بنتی ہے یہ اوپر کی طرف موک کرنا شروع کر دیتی ہے یہ آپ پہ اوپر جمع ہونے شروع جاتی grabbing ایسا ایسا sibling جمع ہونے ضرور جائے گی اب یہاں پہ ہم نے کرنا کیا ہوتا کیونکہ ہم نے اس کو نکالنا ہے اس کو مختلفی پر پ realmente کے لیے استعمال کر رہے ہوتا ہے اب آپ نے یہاں پہ ایک سراہwww کی اوتا ہے اس کے بعد اس کو آپ یہاں پہ جمع کر رہے ہوتا ہے ایک ٹینک کے اندر یہ ہم نے یہاں پہ ٹینک لگایا ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے اس کو جمع کرنا ہوتا ہے اس کو جمع اور یاد رکھیں یہ سوڈیا میٹل ہے ہائیلی ری ایکٹیو ہے اس کو بڑے دھیان کے ساتھ یہاں پہ جمع کرنا بڑتا ہے یہاں پہ ہم کیروسین اوائل کے اندر اس کو سٹور کرتے ہیں جیسے کیونکہ یہ ہلکی ہوتی ہے اوپر کی طرح موک کریں اوپر کی طرح موک کرنے کے بعد یہاں سے آئے گی اور یہاں پہ آکے جمع ہونا شروع ہو جائے گی اس ٹینک کے اندر اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے نکال کے آپ نے جس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے استعمال کریں ہمارے بعد سوڈیا میٹل یہاں پہ پریپیئر ہوگی ہے سوڈیا میٹل یہ تاری ہے ہمارے پہ پورے اپر ڈاؤن سیل اگر ڈاؤن سیل مین مقصد اس کا سوڈیا میٹل کی تیاری ہے اس سوڈیا میٹل کی تیاری میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سوڈیم کولورائیڈ کو سب سے پہلے میلٹ کروانا ہوتا ہے میلٹ کس پور میں ہے یعنی کہ لیکوڈ فور میں چینج کرنا ہے اس کے لیے ہم کہا کہتا ہے کیلشیم کولورائیڈ کو اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرنے کا مین مقصد جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تیمپریچر جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے جس کی وجہ فیول کامل لگتا ہے آپ نے اس کو میلٹ کرنا ہے میلٹ کرنے کے بعد آپ نے ڈاؤن سیل کے اندر ڈال دینا ہے ڈاؤن سیل ہمارے پاس ایک ٹینک ہوتا ہے اس کے اندر انوائٹیڈ فننل فننل کو آپ نے الٹا کر کے یہاں بھی رکھا ہوتا ہے اس کے بالکل میٹل میں ہمارے پاس اینورڈ ہوتا ہے جو گری فائٹ کا بنا ہوتا ہے وہ اس کو ہم نے اینورڈ اس لیے کہا ہے کیونکہ اس کے اوپر پوسٹیف چارج ہوتا ہے اس کے اردگیر ہمارے پاس ایک جالی سی لگی ہوتی ہے جس کا ہم کیتھوڑ کا نام دیتے ہوں کیتھوڑ امومن آئرن کی بنی ہوتی ہے یہاں پھر یہ سٹیل کی بنی ہوگی آپ نے مولٹن نیسیل یہاں پر ڈالان ہے جیسے یہاں پر ڈال ہوگئے کرانٹ دنے کے بعد یہ جو آئنز ہوں گے اپنے ریسپیکٹیو الیکٹروڈ کی طرف موک کرنا شروع کر دیں گے خمسان نیگٹیب ایناڈ کی طرف موک کرے گا اپنے ایناڈ کی طرف موک کرے گا نیگٹیو اس لیے ہمارے پاس ہے کلورائیڈ آئین نیگٹیو آئین ایناڈ کی طرف موک کریں گا اور یہاں پر ہوگی ہمارے پاس oxygen اوکسیڈیشن کا مطلب کیا ہے کلورین آئے گا لیکٹرون نوز کرے گا کلورین گیس میں چینج ہو جائے گا کلورین یہاں سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے اس کو آپ یہاں سے کھلیٹ کر لیتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس باقی جو چیزیں بچتی ہیں وہ پوزیٹیو آئین ہے پوزیٹیو آئین موگ کرتے ہیں کتھوڑ کی طرف کس کی طرف موگ کریں گے کتھوڑ کی طرف موگ کر رہے ہوتے یہ یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ جانے کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پہ کتھوڑ کے پر ہمیشہ کون سے چیز ہوگی ریڈکشن ریڈکشن کا مطلب کیا ہے گین آف لیکٹرون ہوگا لیکٹرون یہ حاصل کرنے کا سوڑی میٹل کے اندر چینج ہو جائیں گے سوڑی میٹل کی رہنسی سلیشن کی رہنسی کی نہیں ہے یا پھر اینڈے سل کی رہنسی کی نہیں ہے کم ہوتا یہ اوپر کے طرف تیارنے شروع ہو جائے گا تیارنے کے بعد آپ اس کو یہاں سے کولیکٹ کرتے ہیں کولیکٹ کرنے بعد آپ نے مقصد کے لیے اس سمال کر لیتے ہیں ہمارے پاس آج کلیکٹر میں ڈاؤنسل میں اللہ حافظ